ڈی ویڈیو موبائل پر سب سے پہلے تم کو ایک کلر انلوکٹ ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ٹرائپر تم اس کو لے کے اوویسلی کھیل چکے ہو اور اگر کھیل چکے ہو تو تم کا ایسا ضرور لگڑا ہوگا کہ یہ کلر میں خاصیت کیا ہے اس کلر کو کیسے کھیلنا چاہیے اور اس کلر میں بیلڈز کون کون سے بہت بڑیا رہیں گے کیونکہ اس کلر کے اوپر اگر تم اچھے چپ پرک لگا ہوگے تو یہ کلر بہت بڑیا پرفومنٹس تم کو دے سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو پر بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ لوگ ٹرائپر کو اچھے سے کھیل سکتے ہو اور کس طریقے سے ٹرائپر کو اچھے سے یوز کر کے اپنے گیم کو بہترین بنا سکتے ہو فیلال اس سے پہلے یہ جانتے ہیں یہ کلر جس کو آپ لوگ ٹرائپر کے نام سے جانتے ہو اس کے ساتھ پاسٹ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ یہاں پہ پہنچا ایون میک میلن ایک ایسا بندہ جو اپنے باپ کے ہر باتوں کو مانتا تھا اپنے باپ کو بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا اپنے باپ کے ساتھ ایک ایسا ایسٹیٹ چلا تھا جس کا نام تھا میک میلن ایسٹیٹ اور وہاں پہ وہ باپ بیٹے مل کے اپنے بزنس کو بہت اچھے گروہ کر رہے تھے ہر دن وہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے تھے اسی وجہ سے ان کا بزنس پہ کبھی بھی پیسو کی کوئی کم ہی نہیں پڑتی تھی لیکن ایک دن اس کے باپا آرچی میک میلن کو دماغ کا دہرہ پڑا اور یہ خبر جب باہر آئی تب بہت سارے لوگ آگئے ہیں میک میلن سٹریٹ کو روٹ نکلیا تب ایون میک میلن کے اوپر بہت زیادہ پریسر کریٹ ہونے لگا تھا اور پھر آرچی میک میلن نے اپنے بیٹے کو ایک ہتھیار کی طرح یوز کیا ایون میک میلن نے سو سے بھی زیادہ لوگوں کو ایک گہری سورنگ کے اندر بم اور مائن کے ساتھ دھکل دیا اور پھر اس سورنگ کو سیل کر دیا گیا ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسا ہے آرچی نے سوچا تھا بہت سارے لوگ مارے گئے اس کے بعد سے وہاں پہ بہت سارے ریٹ بارڈیز ملی بہت سارے پروف ملا لیکن ایون میک میلن کو کوئی نہیں ڈھونٹ پایا میک میلن اسٹریٹ میں ایک ویڈ آس کے اندر اس کا باپ مڑا پڑا ہوا تھا اور فسا تھا ایک بیئر ٹرپ سے اور اس کے بعد کسی کا ہاتھ کچھ نہیں لگا لیکن سب کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ ایون میک میلن گیا کہاں ایون میک میلن اس گیم کے اندر ٹرپر کے نام سے جانا جاتا ہے اوکے تو اب بات کرتے ہیں کہ ٹرپر کو کیسے کھیلتے ہیں دیکھو بھائی ٹرپر کو کھیلنے کے لیے تم کو تھوڑا سا اپنے دماغ لگانا پڑے گا ٹرپر ایک ٹریٹری بیسٹ کلر ہے جسٹ لائک ہیک مطبق سمپل ہوئے میں بات کیا جائے تو اگر تم ٹرپر کو لے کے کھیل رہے ہو اور سٹارٹنگ میں ایک ایڈیا چوز کر لوگے جہاں پہ تم اپنے ٹرپ لگانا چالو کرو گے تو وہ گیم تمہارے ایڈیا نکالنا بہت ہی زیادہ ایزی رہے گا سٹیپ اون کیم کے سٹارٹنگ میں تم کو یہ دیکھ لینا ہے کہ کون سے تین جنریٹر آپس میں بہت زیادہ نزدیک ہے اور اس ایڈیا کو اپنا ٹریکٹری بنانا ہے سٹیپ ٹو تم کو اپنے ٹریکٹری ایڈیا پہ وینڈوز اور بیلیٹس کو گارڈ دینا ہے اسی ویسے تم کو وہاں پہ ایک ٹرپ لگانا ہے اور اس کے بعد اگر تم کو ایسا کوئی ایڈیا لگ رہا ہے جہاں پہ سبیور تم کو لوپ کروا سکتا ہے تو وہاں پہ بھی تم ٹریکٹری لگا سکتے ہو تھوڑا انپیڈکٹر بہل رہا ہوگے تو بہتر ہے اور جلدی جلدی کر پاؤ گے تو اور بھی سیڈ آئے گا سٹیپ ٹری اگر تم کسی سبیور کو چیز کر رہے ہو تو ہمیسے اس کو اپنے ٹریکٹری ایڈیا پہ جانے کے لیے مجبور کرو جس سے کہ وہ وہاں پہ جائے اور تم اس کو ایزی لی وہاں پہ کیچ کر پاؤ اوکے اب بات کرتے ہیں بیلٹ کے بارے میں اپنے ٹریکٹری ایڈھونڈنے کے لیے اور وہاں پہ اچھے سے ٹریکٹ سیٹ کرنے کے لیے اب دیکھو اگر تم ٹریکٹر کو لے کے کھیل رہے ہو تو تمہارے پاس ایک جینر ایگریسنگ والا پرک ہونا چاہیے ونہا تم جینر ایگریس کو کاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے اور جینر ایگریس کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بہترین پرک ہے کولو برائن دیکھو بھائیں کولو برائن سے کیا ہوتا ہے اگر تم کسی جینر ایٹر کو جاکا ڈیمیج کرتے ہو تو وہ جینر ایٹر دو سو پرسنٹ سپیٹ پہ ریگریس ہونا چالو ہو جاتا ہے اور اگر کوئی بندہ اس جینر ایٹر پہ جاکے سکل چیک کرتا ہے تو اس کا نوٹیفکرسن تم کو مل جاتا ہے ویسے ٹریکٹر کو پر تم ایک اور پرک یوز کر سکتے ہو اور وہ ہے باربی کوئن چلی اس پرک سے تم جب بھی کسی سر بائیور کو ہک کرو گے تو چالیس میٹر کے دور والے پلیئرز کا لوکسن تم کو چارٹ سیکنڈ کے لیے دکھا جائے گا اور پھر ان کو جاکے تم چیز کر کے ایزی لیے ٹیک ڈاؤن کر پاؤ گے اس پرک سے مینلی اگر کوئی بندہ چھپنے کا کوسس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تم ایزی لی دیکھ پاتے ہو اور لاسٹ لی فرینکلین ڈیمائز اس پرک سے اگر تم کی سر بائیور کو بیسک ہٹ کرتے ہو تو وہ اپنا آئیٹیم گرا دیتا ہے اور نبی سیکنڈ کے لیے وہ ایٹیم اگر گرا رہتا ہے جمین پر تو اس کے پورے چارجز ختم ہو جاتے ہیں اس پرک کو یوز کرنے سے تم ٹول باکس اور میٹ کٹ کو ایزی لی کاؤنٹر کر سکتے ہو اور اس سے تم کو کافی زیادہ بینیفیٹ ملنے والا ہے اب دیکھو پانچ منٹ کے اندر میں تم کو ٹریکر کا بیک سٹوڈی اس کو کیسے کھیلنا چاہیے اور اس کے بیلڈ تم کو اچھے سے میں ایکسپلین کر چکا ہوں آئی تینک تم کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ چکا ہے لیکن پھر بھی اگر اس سے ریلٹڈ کوئی کوئیسن یا ڈاؤٹ رہتا ہے تو تم مجھے وہ کومنٹس میں لکھ سکتے ہو اس کا ریپلائی میں ضرور دوں گا فیلال تم کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کرنا چینل پر نے آج چکو تو سبسکرائب کرنا ہے ایسے یہ ویڈیوز کے لیے میں ملتا آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹلن ٹیک کیر ویڈیوز کے لیے